اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اب ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا مبارک خاندان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا حضرت اسماعیل کے خاندان سے بنو کنانا کا اور بنو کنانا سے قریش کا اور قریش کے خاندانوں میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ اس طریقے سے ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان یہ بائیسوی پشت عدنان تک جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتا ہے اور یہی تک آپ کا نصب نامہ محفوظ ہے احسن طریقے سے اس کے بعد بھی لوگوں نے تفصیل بیان کے اسماعیل علیہ السلام تک اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام تک لیکن پھر اس کے اندر اختلافات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے بگاڑ ہے لیکن صحیح نصب نامہ جو ہے وہ بائیسوی پشت یعنی عدنان سے جا کر کے مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادہ حاشم کے نام پر زیادہ معروف و مشہور ہے اسی لئے آپ کے خاندان کو بنو حاشم کہا جاتا ہے بنو حاشم کہا جاتا ہے آپ کے پردادہ حاشم کون تھے آپ کے پردادہ حاشم بڑے جو ہے یہ ان کا بہت اونچا مقام تھا لوگ بڑی عزت دیتے تھے ان کو اور خانے کعبہ کے تعلق سے جو مختلف ذمہ داریاں تھی ان میں سے دو اہم ذمہ داریاں سقایا اور رفادہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ان کی میزبانی کرنا یہ حاشم کے حصے میں آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم یہ کام کیا کرتے تھے یہ ذمہ داری نباتے تھے اور یہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حاجیوں کو سالن میں روٹی توڑ کر کھلانا شروع کیا اسی مناسبت سے انہیں حاشم کہا جاتا ہے اور حاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا انہوں نے کئی ایک شادیاں کی ایک مرتبہ یہ مدینہ گئے تو مدینہ میں انہوں نے ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اس کے بعد تجارت کی غرصے شام کے سفر پر روانہ ہوئے لیکن اس دوران ان کی بیوی سلمہ بنت عمر یہ پریگننٹ ہو چکی تھی حمل کی حالت میں پہنچ چکی تھی ادھر حاشم جو ہے وہ شام گئے اور شام پہنچنے کے بعد فلسطین کے ایک شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور ادھر سلمہ کے ہاں یعنی ان کی بیوی کے ہاں ایک پیدائش ہوئی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شعبہ رکھا گیا جس کا نام شعبہ رکھا گیا کیوں اس لئے کہ پیدائش کے اعتبار سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچے کے بال میں سفیدی تھی اسی لئے اس کا نام شعبہ رکھ دیا گیا یہی بچہ بعد میں جا کر کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا جو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور آپ کے والد عبداللہ کے والد ہیں حاشم نے چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ تعارف مکمل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے بہترین خاندان میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں کائنات کے سب سے عظیم ترین فرد ہیں کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور اللہ نے آپ کو خاتب الانبیاء والمرسلین بنایا اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تعارف پیش کریں گے اور عبد المطلب سے جڑی ہوئی تین اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے کے تین اہم واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ